عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب سے میں نے سنا ہے کہ آزم خان صاحب وعدہ مافقوا بن گئے ہیں عمران خان صاحب کے والے سے تو دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ یہ وہی آزم خان ہیں جنہوں نے عمران خان کے سب سے مقلص اور سب سے طاقتور اور فنینشلی انویسمنٹ کرنے والے مقلص ساتھی جنگی ترین کا دور شخصیت لاکھوں بوٹ لینے والے لاکھوں راکین اسمبلی کو گھیر گھار کر عمران خان کے دربے میں ڈالنے والے اور عمران خان کی اصل محکومت قائم کرانے والے جنگی ترین کو زلیل ترین کر دیا تھا یہ وہی آزم خان ہے خدا کا واسطہ ہے آزم خان صاحب اتنی آپ میں اکڑ تھی اتنا آپ کا دبر شخصیت تھے کہ آپ نے ایک اتنے بڑے آدمی کو زلیل ترین کر دیا آپ یہ وہی آزم خان صاحب ہیں جنہوں نے فردوس عاشق امان صاحبہ کو روتے ہوئے فردوس عاشق امان میں سمجھتا ہوں کہ دس مردوں کے برابر ایک عورت ہے تو انہیں روتے ہوئے وزیر آزم ہاؤس سے نکلنے پہ مجبور کر دیا میٹنگ میں اس قدر سنب کیا اور اس قدر بیزت کر کے وہاں پی ٹی آئی سے نکالا کہ وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلیں یہ وہی آزم خان ہے یہ وہی آزم خان ہے جنہوں نے پرویز خٹک کو بطور وزیراعلا عمران خان کے کہنے پہ انس کی عاشروات پہ اتنا ٹاف ٹائم دیا کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ بے بس ہو گئے یہ وہی آزم خان ہے جنہوں نے بطور پرنسپل سیکٹری پرویز خٹک کو بطور وزیر دفاع سائیڈ لائن کر دیا یہ وہی آزم خان ہے جن کی اجازت کے بغیر پرائم نسٹر سیکٹریٹ میں چڑیا پر نہیں مارتی تھی اور یہاں تک کہ عمران خان کی سب سے مقدم ہستی بشرا بیگم صاحبہ بھی آزم خان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ایکٹ نہیں کرتی تھی ان کا کاد کاد ویسے بھی ماشاءاللہ جسمانی طور پہ بھی وہ چھے فٹ سے اوپر کے ماشاءاللہ شخص نظر آتے ہیں اور پتھان قبیلہ ہے اور داستے نہیں نہ نکالے بڑے افسوس کی بات ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آہد چیمہ سے آہد چیمہ جو ہے وہ آپ کی کمر کے برابر بیوروکیٹ ہیں انہوں نے کس طرح اپنی فیملی کی عزیتیں دیکھی اپنی فیملی کو ٹارچر ہوتے دیکھا ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوتے دیکھا خود جیلیں کٹیں کاروکوٹری میں رہے وہ فوہد حسن فوہد جو بے گناہ رگڑے گئے اور ان کو کاروکوٹری میں رکھا گیا ان کا فیوچر تباہ کر دیا گیا ان کا کیریئر ختم کر دیا گیا انہیں جیل میں ہی ریٹائر کر دیا گیا وہ فوہد حسن فوہد آفرین ہے ان پہ فوہد حسن فوہد پہ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ نے جو ایکٹ کیا ہے میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا میں آہا چیمہ فوہد حسن فوہد اور رانہ مقبول جس نے پرویز مشرف کے کہہر کو سہا ان کو یعنی کہ ان پہ بھی الزام تھا ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تو آج وہ کہاں بیٹھے ہیں آہا چیمہ کہاں بیٹھے ہیں فوہد حسن فوہد کہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بیروکریسی کی آپ سمجھیں کہ عزت ہی دعو پہ لگا دی آپ نے بیروکریسی کا جو ایک وہ تھا ڈیکرم وہی ختم کر دیا آپ دس دن نہیں نکال سکے آزم خان صاحب آپ نے اتنا اقتدار کا جھولا جھولا ہے جس کا کوئی صاحب نہیں تھا اور دوسری بات میں آپ کے قور بتا دوں ناظرین میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزم خان صاحب گواہ بن گئے ہیں ایک مقدمہ اور درج ہو گیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو سے مراد پہلے بھی دوستوں مقدمہ آتے ہیں پکڑنے تو پکڑ لیں مطلب جزانہ مقدمہ کیوں درج کر کے ہائپ کریئٹ کرتے ہیں کہ آپ ضرور پکڑ لیں گے آپ دیکھیں آپ بھام کیا کہتے ہیں اس کا مطلب کہ باقی جو ڈیڑھ پونے دوستوں مقدم ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اس پہ آپ پکڑیں گے آپ اس پہ بتائیں گے آپ اس پہ یوں کریں گے آپ اس پہ وہ کریں گے یہ آپ مجھے بتائیں گے برائی مربانی میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں اپنے اگاہ کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ کیا آزم خان کو بیروکریسی کی عزت ان نفس کو اس طرح مجروع کرنا چاہیے تھا اور صرف دست دن میں وہ آہد چیمہ وہ رانہ مقبول وہ فوادرسن فواد اور بھی بہت سارے نام ہیں یہ لوگوں نے ایک طویل عرصہ جیلوں میں گزارا ہے ان کی فیملیوں کو ٹارچر کیا گیا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دس دن نہیں رہ سکے اور پہلے خود ہی تھانے میں جا کے بیان دیا ہے شروع بارال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے ناظرین اپنے ہوتھ فیصلت اس پارٹ کو اجازت دیجئے میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کے دبا لیں اور کینڈلی اپنے کمنٹس سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ